بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مدینے سے مرید مجھت کلائی دوار مدینے سے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیب وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَحْمَادِنَا مَنْ يَحْدِ اللَّهِ فَلَا اُدْلِلَّهِ وَمَنِ يُبْلِلْهُ فَلَا اَحْدِلَا مَنْ سَجِئَاتِ وَنَشْهَدُ اللَّهِ ایلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَا وحده لا شعیب کلا واشهد انہ سیدنا و سمدنا وحبیبنا ونفینا ورسولنا محمدًا حبده ورسول اما وعده اعوذ بالله من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُضْعِ اللَّهَ وَالْحَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعِ الَّذِينَ أَنْحَمَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ مَعِ الَّذِينَ أَنْحَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ فَأُولَئِكَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّادِحِينَ وَالَلَّهُ وَحَسُنَ أُولَئِكَ حَفِيقًا صدق اللہ مولانا العزیم قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَدَعَلَا فِي جَعِ حَفِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صُدِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بِسِيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَابٍ وَسَلِّمٍ صَبِدَكَيْهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ قَيَا عَبِيمًا اللَّهُمَّ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيمًا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَالِبِسَلْتَ عَزِيمًا سَمِنِي زِوَقَارَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عُشَابَانِ مُصْطَفَىٰ بِنِمْ عَلِيْكِ صَلَاةُ وَسَلَامُ جَانِ سَعَلَيْكَ صَحَبَانِ صَحَبَ الْقِلَامِ مُحِبْ بَانِ اَلِبَيْكَ اَلِبَاتِ الْعِزَامِ اَوْا عَقِدَتْ مَنْدَانِ اَلِيَا الْقِلَامِ اللَّهُ اللَّهُمَّ اَلِبَاتِ الْقِلَامِ جَدَ جَلَالُهُ وَاِتُمْهَبُرْحَانُ وَاَعَذَ مَشَامُ کے فضل اس کے کرم اور اس کی علاقہ سے آج پھر ہم جمعہ المغالق بابرتد ساعادہ میں ہم راہی دین کو سمجھنے کے لئے جمع ہیں دعا کو رہیے خلقِ قائنات ایک بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا کرنا ایک سوال اسے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ اسلام میں شہادتیں کو انگند ہوئی ہیں بے شک سوال اللہ اور جتنے بھی شوہدان ہیں ان کا مرتبہ ان کا مقام اللہ نے بہت آزا اور فرفا رکھا ہے بے شک سوال اللہ آگے پہنچانے کے ساتھ اسلام کے جاری قرآنی ہے شہید کے جسم سے نکلنے والے ان کا پہلا کرترا ہے سوال اللہ ابھی زمین پر نہیں پہنچتا تو اسے جنرل میں اس کا تکانہ نکالیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی یہ شہید زندہ ہے یہ تو قرآن نے کہا لیکن تو اس کا شعور نہیں رکھتے بہت شہد نظر نہیں آتی آگے پہنچانے والے امتی کو مل جائے اور وہ نبی کو نہ ملے بے شک سوال اللہ ایسا ہو نہیں سکتا بے شک سوال اللہ اس لئے نبی کو جو بھی ملے گا اللہ اسے جو بھی اتائے گا اپنے نبی کے وسیلے سے دے گا بے شک سوال اللہ اور نبی کے وسیلے سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بہتی نبی کے پاس آئے گی بے شک سوال اللہ اور پھر آکے امتی کے پاس آئے گا بے شک سوال اللہ اب نبی کے پاس شہادت کا رتبہ ہوئی نہ تو آکے وہ ٹھانس پر کیسے ہوگا ایک بات یہ ہے اب اسے بات یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہمارے آخر اسلام کو شہادت کوئی رتبہ نہیں میرا تو کیا اس درجہ اور اس خزیدہ کے اعتبار سے قیامت کے دین شہید نبی سے آگے نہیں ہوں گے اس درجہ کے اعتبار سے آگے اعتبار سے نہیں اس اعتبار سے کہ کوئی شہید اس کے بارے میں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس تو شہادت ہے نبی کے پاس نہیں ہے لہذا اعتبار سے یہ نبی سے آدھا ہوا تو اعتبار سے یہ ممکن نہیں ہے سماتا ہے سماتا ہے انہوں کے لئے وقت فرمائے مند نبی جی ان میں سے پہلا قلوب امریا کا ہے وصدیقین دوسرا قلوب شہدہ صدیقین کا ہے وشہدہ اور تیسا قلوب ان میں سے شہیدوں کا ہے وصالعین اور چونسا قلوب ان میں سے اولیاء کا ہے گویا کہ نبی ہونا بہت بڑا مرتبہ صدیق ہونا بہت بڑا مرتبہ شہید ہونا بہت بڑا مرتبہ اور ولی ہونا بھی بہت بڑا مرتبہ یہ جانب بہت بڑے مراتے میں ہیں تو جو بندہ اضافتات کرے اور رسول کی تار کرے کیا آپ کے لئے ان کا ساتھ نصیب ہوگا اب آئیے اس بات کو نہ لیکھیں کہ آقا قیم علیہ السلام وہ وزائد شہادت کے مرتبہ تو آسیو نہیں ہے لیکن کیا حقیقتاً بھی نہیں ہے اس سوال کے جواب ہم نے اطلاج کرنا ہے اب شہادت کو اگر دیکھا جائے تو شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک ایک شہادت چہری ایک ایک شہادت سیری شہادت جاری یہ ہے کہ بندہ مہدانی جنگ میں جائے اور وہاں پہ شہید ہو اس کی شہادت ایسی ہو کہ اس پر بے شمار قواہ ملیون ہو اعلان لے شہادت ہو لوگوں نے دیکھا ہو گئے کہ بندہ مہدانی جنگ میں جا گئے اس نے وہاں پہ رصہ لیا اس نے جنگ کی اس نے جہاد کیا پھر یہ خط بھی ہوا پھر اس کا بازوں کٹا پھر اس کا کاؤں کٹا یوں اس کے قسم پر زکم لگتے رہی اور پھر آخر اس نے شہادت کا منپا حاصل تک لیا اسے کہہ شہادت جاہری ابوسرے شہادت سری سر کا مطلب ہوتا ہے چکی ہوئی بات یعنی ایسی شہادت اس لیے اسے شہادت کا نام دیتی ہے لیکن بظاہر اس کے جسم پر شہادت کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا وہ شہادت نظر نہیں آتی ہے میں ساتھ کے لئے کوئی زیادت سے اگر فوت ہو جائے وہ شہید ہے کوئی نیوار کی نیچے آگے دم کے بچ جائے وہ شہید ہے اور اگر کوئی پانی میں ٹھوک کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے اور کوئی پیل کی بیمانی سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے تو یہ ساتھ وہ شہادت ہیں جو شہادتیں سیدی پہلاتی ہیں اب اگر آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدانے جنگ میں شہادت نصیق ہو جاتی سب لوگ دیکھتے کہ نبی شہید ہوئے اپنے بھی دیکھتے پیگانے بھی دیکھتے لیکن پھر ایسا ہوتا کہ نبی کو ایک شہادت ملتی دوسری شہادت سے پھر نبی معلوم ہو جاتے یہ واس پہ جاری ہے آپ کو ایک شہادت کو مل جاتی شہادت میں جاری لیکن شہادت سیدھی سے آقا معلوم رہ جاتے اور اگر شہادت سیدھی آقا آسکھ ہوتی تو شہادت جاری سے آقا معلوم رہ جاتے تو اگر آپ کو شہادت نے جاری ملتی تو شہادت نے سیدھی والے کس سے فیض لیتے اور اگر آپ کو شہادت نے سیدھی حصیب ہوتی تو شہادت نے جاری والے کس سے فیض لیتے اب اگر آپ کو اگر آپ نے شہادت کا روح بھی ادا کرنا تھا اس لیے خود اگر آپ کی ملتی اگر آپ نے شہادت اپنے رب سے مانی ہے بخار شیف چیلیس پاک ہے اگر آپ نے اچھا سنبھایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں شہید کیا جاؤں اللہ پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں بے شخص اللہ آپ کی عدو آپ کی تمنا اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آگر تمنا کرے اور رق Cuium لنہ کرے بے شخص اللہ ایسا تو ہو نہیں سکتا اور یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہے یہ نہیں ہم اپنا Ludov واضح کر رہے ہیں یعنی کہ آقا مانگی بلہ مجبور ہو جاتا ہے نہیں مجبور نہیں ہوتا وہ مجبور کرتا ہے کہ یہ پیرا پیانا لگ رہنائے یہ حضور کرے یہ قبل نہ کرے اور میں اسے عطا کروں وہ اپنی خوشی سے عطا فرماتا ہے اب کہیں گے جی اس کی کیا دلیلہ پر وہ عطا کرتا ہے اور کام کام ہی عطا کرتا ہے جب آنے جو عطا کیا اللہ عطا کرتا ہے اس کا جا ثبوت ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے علی سے کبسی ہے میرے جاکہ قبل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگی ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل عطا کرتا ہے وہ نوافل عطا کر کے وہ اس مقام پہ پہ پہنچ جاتا ہے اس مجبور پہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی دبان بن جاتا ہوں یہ ساڑے دلدے میں سے عطا فرماتا ہوں مطلب یہ بے بزار دبان اس کی ہوتی ہے لیکن کلام میرا ہوتا ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے پکڑ میری ہوتی ہے اور پاؤں اس کا ہوتا ہے چاکر میری ہوتی ہے کان اس کے ہوتے ہیں سناکر میری ہوتی ہے اور پھر عطا فرماتا ہے کہ جب وہ مجھ سے کچھ مانتا ہے تو عطا فرماتا ہے ضرور ہوتا ہے میں اسے ضرور بی ضرور بی ضرور مصیح ادا فرماتا ہوں میں اسے ضرور ادا فرماتا ہوں یا پھر جو ظ明白 کا لیلئے کہ میں اسے دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں یہ کسی بات ہے یہ کسی بات ہے جو عمر ہی ہو کر یہ زنجہ احصر کر لیلہ ہے اگر امتی کا یہ درجہ ہو سکتا ہے کہ وہ مانگے تو ربگم میں دیتا ہوں دیتا ہوں جب امتی کا یہ درجہ ہے تو نبی مانگے تو رب جتنا دیتا سبس مدیب جتنا دیتا ہوگا سبس اضع awesome دے اجز لیا کہ بھی یہ قائش ہے میں شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر نہ کیا جاؤں پھر صحیح کیا جاؤں جب آقا کے لمحوں سے یہ دعا نکلی یہ تمنہ نکلی یہ ارزو نکلی تو ادھر سے پھر آقا جس کی ترزمانی یوں کرتی آپ حرماتے ہیں اجابت کا جوڑا نجابت کا سیرا اجابت کا جوڑا نجابت کا سیرا اجابت کا جوڑا نجابت کا سیرا دلہن بان کے نکلی دعائے محمد دلہن بان کے نکلی دعائے محمد آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ آقا ضمانہ کمیں اور اللہ قبول نہ فرمائے اللہ نے قبول سمجھا لی لیکن آپ رتب جو بری جانب رکھ لیے گا یہ سکروں والی تقریر نہیں ہے یہ تھوڑی سکرے میں والی ہے رتب جو فرمائیے شہادت کی دو قسمیں ایک شہادت جہری ایک شہادت سری اگر آپ کا کوئی شہادت جہری اطاف فرما دی جاتی میدانے جنگ والی سب کے سانے والی تو شہادت سری آپ کو حاصل نہ ہوتی اور اگر شہادت سری مل جاتی تو شہادت جہری آپ کو حاصل نہ ہوتی لیکن اللہ نے چاہا کہ مابو کوئی شہادت بھی دینی ہے اور شہادت اس سری بھی دینی ہے شہادت جاری بھی دینی ہے دو لوگ دینی ہے اور پھر اللہ کے قربانہ بھی دا وَاللَّهُ يَحْسِمُ قَلِ النَّاسُ فرمایا مابو تیرا رب تجھے دشمنوں سے بچائے گا تیرا رب تجھے دشمنوں سے بچائے گا کیا مطلب کہ تیرے دشمن تو یہ تک نہیں پہنچ سکتے وہ دلیل مہدانے کے حال میں شہید نہیں کر سکتے ایک سرح فرما کا یہ ہوا تھا کہ حضا تجھے بچائے گا اور دوسری طرح یہ کہ حضا تجھے شہادت بھی حضا پکائے گا اب شہادت بھی ایسی اب یہ کیا جو شہید جتنا زیادہ تکالی پر داشت کر کے شہادت کا نزقہ پاتا ہے اسے درجہ بھی اتنا بڑا ملتا ہے اسے درجہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے ایک آدمی میدانے جہان میں گا کیسے گیا دوسرے اپنی تنوار پر گتن کر گئی شہادت مل گئی لیکن ایک آدمی وہ جو میدانے جن میں گیا پہل اس کا بادو کٹا پھر اسی جان کٹی پھر اس کا دوسرا بادو کٹا پھر دوسری کٹی اس کے باد اس کا جسم کا کوئی اور از تا گیا اور پھر اس کی کندل کٹی گئی اب جب کا درجہ اس کو ملے گا اتنا تیارے کو مجھے بولیے نہیں ملے گا اس کا درجہ زیادہ ہو گیا اب اس کے مقاملے میں ایک اور آدمی کو لے کیے جو جب میرانے کے ہاتھ کی لے گیا تو اگیلہ نہیں گیا صاحب اس کے بیٹے بھی ہیں صاحب اس کے بانجے بھی ہیں صاحب اس کے بھائی بھی ہیں صاحب اس کے والد بھی ہیں اور سارے کے سارے میدان جن میں شہید ہو جاتے ہیں اس کے کہنے پر جاتے ہیں اور یہ خود بھی انتہائی کربنا کا حالت شہادت کا رتوہ پاکہ اور شہادت بھی وہ جس کا رتوہ سارے شہیدوں سے آتا ہو ایسا رتوہ ہم نے دینا ہے اب اس کے لئے ضروری تھا کہ یہ شہادت ایسی ہو یہ شہادت جاری بھی ہو یہ شہادت سیری بھی ہو اس شہادت کے لئے پرکی چھوڑا جائے اس شہادت کے لئے سفر بھی اس شہادت کے لئے بھائی بھی ساتھ ہو اس شہادت کے لئے بیٹے بھی ساتھ ہو اس شہادت کے لئے بطینے بھی ساتھ ہو وہ سارے شہید ہو اور بستوان بھی ساتھ ہو انہیں بھی اس تکلی سے بدونا پڑے انہیں بھی انسام معاملات کو قطاع کرنا پڑے اور پھر جب شہید ہو جائے پھر جب شہادت کر پاکر جائے پھر جسم میں بھوڑے بھی ٹوڑائے جائے پھر کٹن بھی پاکی جائے پھر اسے نیزے پھر بھی اٹھایا جائے پھر اسے کری کری پھائے بھی جائے پھر اسے شہر شہر پھر آیا بھی جائے جب یہ سب کچھ ہو جاتا تو تب وہ پتبہ ملتا جو اور کسی کو نہ ملا ہو اب یہ سارا ہو کیسے جائے اب یہ کیسے ہو کہ نبی ہو نبی کے بیٹیاں بھی ساتھ ہو نبی کے بیٹے بھی ساتھ ہو نبی کا خندان بھی ساتھ ہو مدن جن میں جائے سارے شہید ہو جائے اور پھر انہیں چین چین پھلایا بھی جائے یہ کیسے ہو اگر یہ ہو جاتا تو کیا نشمن خوشی کے اشار لانے نہ بچاتے خوشت گلی 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 وہ اشار لانے نہ بچاتے خوشی کا ادار نہ کرتے کہ ہم نے مسلمان اور نبی کو کتنی فردشتی کے ساتھ مارتی گا لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کو کوئی ظالم تقلیف ہو جائے میرے نبی کا خردان کی پیلانی جنگ میں آئے میرے نبی کے عزیز اخیر کی ساتھ ہو پھر میرے نبی کو گلی گلی پھر آیا جائے یہ بھی رب کو گوارا نہیں تھا اب رب نے ایک ایمان کیا دیا آپ سنیں گے تو انشاء آپ کو مضا آج گا آپ کو بات سمجھ رہے کی رب نے ایک ایک بات کیا دیا رب نے فرمائے معبوب تجھے ایک بیٹی دونڈا سوال اللہ بیشت سوال ویسے تو آقا شہادت مانی ہے تو یہ شہادت ایسی دوں گا کہ کائنات میں کسی کو ایسی شہادت نصیب رہی ہوگی یاد لکھ کیسے فرمائے معبوب تجھے ایک بیٹی دوں گا پھر اس سے تجھے دو بیٹے دوں گا تیرے نواز سے ہوں گے اور تو نے اپنا بیٹا کہے گا باقی نسل اپنے دیکھوں سے چلتی ہے اور میرے آقا نے فرمائے کہ بیوی نسل میری بیٹی سے چلی ہے یہ بقید شاہر ہے آقا فرمائے ہر آدمی کی نسل اس کی اپنی پیٹھ میں ہوتی ہے لیکن میری نسل رب نے علی کی پیٹھ پیٹھ دی میری بیٹی سے حضرت امام موسن جب یہ تیرو صحیح داری قیدہ ہوئے میرے آقا نے یہ نیک فرمائے کہ میرا دواس مجھے دکھا ہو میرا بیٹا مجھے دکھا تو آقا نے انہیں بیٹا بھی کہا حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے پیدا ہوئے میرے رب نے مال مبارک سے لے کر سینہ مبارک تک حضرت امام حسن کو آقا حسن کی شبیہ کا مبارک ہمشکر بنا دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو میرے رب نے سینے سے لے کر مبارک تک آقا حسن کا ہمشکر بنا دیا ہمشکر بنا دیا یعنی اگر دعوی کو ملایا جائے تو پورا آقا کا سنافہ بن جاتا پورا سنافہ کوئی آقا رضی اسلام کا آدھا حسن آدھا آپ کا خیز اور آدھا آپ کا ناز وہ امام حسن کو دیا گیا آدھا امام حسین کو دیا گیا اب کیا مختصار ہے جنہیں بات کرنا جاتا بات آمی ہے آگے میں چند نہیں سکھوں کہ آگر بات سین پیڑا بیٹو اما وہ پر بات محفظ سے سننے والی ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ حسن میں بھی تین آق اے سین نون اور حسن میں بھی یہ تین آق اے سین نون اگر کسی نے حسن کو دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھ لو اور کسی نے حسین کو دیکھ نا ہو تو حسین کو دیکھ جو حرب حسین کے وہی حق حسین کے حسین کو دیکھنا ہو حسین کو دیکھ لو حسین کو دیکھ ہو حسین کو دیکھ لو اللہ بھائی کائنات میں ان جیسا حسین کسی کو مصیر نہیں ہوا اس لیے کہ ان میں ان کا اپنا حسین نہیں مصطفیٰ کا حسین مصطفیٰ کا حسین تھا میرے رب نے آقا ایک اب شہادت حسین حسین کی شہادت شہادت سیر کی ہے چھپی ہوئی شہادت ہے آپ کو زیاد دیا گیا کس نے دیا یہ آج دن تک کسی کو پتہ نہیں چلا اگر جب بعض علماء نے اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے ذوق سے کام لیتے ہوئے حسین حسین کی بی بی کلام لکھا ہے لیکن میں اسے تصریم نہیں کرتا اس کی وجہ ہے جس کا جسم حسین کے جسم کے ساتھ لگ جائے گا جنتی ہو جائے گا جنتی ہو جائے گا تو کیا بی بی کے جسم کام کے جس سے نہیں کر جب امام حسین کے ساتھ ان کی بی کا جسم لگ گیا وہ جنتی ہو گئی اور جنتی ایسا کام نہیں کر سکتا اب معلوم نہیں کہ لوگوں نے کیوں جی آئی ٹی بنا دی کہ جس نے تحقیق کر کہ بنا دی یہ نہیں کہ یہ آپ بی دی نے دیا تھا اری اللہ کہ من جب امام حسین نے خود نہیں بتایا تو آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ سبھے پالے کریں امام حسین رضی اللہ نے بزیار کیا گیا اور آپ کا جگر مبارک کٹ کٹ کر پائے آنے لگا شہادت اسی لئے آپ کو نصیب ہو گئی اور امام حسین رضی اللہ اللہ آپ کی شہادت تو پھر وہ شہادت ہے کہ زمین والے کے آسماء والے بھی واہ وقت رہی ہیں اور شابان المعظم میں آپ کا سفر شروع ہوا مدینہ ٹیمہ سے شابان رمضان شوال زیقات زلحج محرم چھے مہینے شہادت کے لئے سفر جاری لگا ایسی شہادت کسی نے نہیں پائی چھے مہینے شہادت کے لئے سفر جاری لگا اور اس سفر میں بیلیاں بھی ساتھ ماست sommes بجے بھی ساتھ ہیں جوان بیٹ'... بھی ساتھ ہیں یہ سارے کے سارے چلتے رہے چلتے رہے چھے باں میں جا کر میدان کرپلا میں پھوتے اور وہ میدان کرپلا کہ حضرت مولی علی extent رضی simplicity bolts سفین کو جاتے ہوئے اس مقام سے گن رہے تھے اس مقام سے گن رہے تھے اور آپ بھوٹے تھے اور آپ نے روٹ کر اپنے لشکر لانو کو امام حسن بھی آپ کے ساتھ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے وہاں روٹ کر امام حسن سے فرمایا تھا بیکہ اس جگہ کو ذہن میں رکھ لو اور سبت سے کام لینا اور سبت سے کام لینا اور ساتھ ہی بیوے امام نے حضرت مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بقیدہ ہاتھ لگا لگا کر بنایا تھا کہ یہاں تمہاری سوالیاں ہوں گی یہاں تمہارا سمان ہوگا یہاں یہاں تمہارا خون کرے گا حضرت مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اور پھر یہ کافلہ وہاں پہ پہنچا پھر جیسے بھانجوں کی شاہدتیں ہوئی جیسے مزیدوں کی ہوئی جیسے بھائیوں کی ہوئی جیسے خود امام علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی پھر جیسے آپ کے جسم بھی گھوڑے دوڑائے گئے اور پھر جس کا آپ کا سر اقدس تن سے جلا کیا گیا پھر اسے نیزے پھر رکھا گیا یہ سانے ہون برائیل ہیں یہ شہدت ایسی ہے کہ کائنات میں ایسی شہدت کسی کو نصیم نہیں ہوئی اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آخر علیہ السلام کی شہدت ہے دراصل یہ یہ دونے شہدتیں یہ آخر علیہ السلام کی ہیں یہی وجہ ہے کہ جتنی شورت جتنا نود جتنا تذکرہ جتنا ذکر اس شہدت کو نصیم ہوا اتنا کسی آؤٹ کو نہیں ہوا اس لیے کہ یہ شہدت رسول ہے یہ دونوں ساکھ ذاتوں کی شہدت شہدت ہے اللہ نے ایک کہل رئیے چاریس شہدت اپنے نبی کو عطا فرمہ لیے اور تُسے نوازے کے لیے شہدت اس لیے اپنے نبی کو عطا فرمہ لیے عزاد اگرامی یہی ہو جا ہے کہ جتنا تذکرہ جتنا ذکر آپ کا ہوتا ہے جتنا کسی اور شہید کرنے ہی ہوگا عزاد اگرامی اللہ نے اپنے نبی پر کام جواہ ہے ہمیں اپنے نبی پر کام جواہید کرنے ہی ہوگا میں شہنشاہ مدینہ السلام میں شہنشاہ مدینہ السلام میں شہنشاہ مدینہ